منہ ترنا ہے منہ ترہ تاریخ اور سکھ منہ نانک پوینہ پیخ ایک او لوگ نے چتر نے چلاک نے چنچل نے ایسے لوگ تو انہوں گمراہ کردے نے جیڑے میں کی لینہ پر جار کر کے جا میں تو انہوں ہٹا کے کی لینہ کسے انہوں پر میں کہنا میں صحیح گل تا سامنے آوے اپنے اصلیت وچھ تا آپ پا انہوں پتا لگے کہ اصلی گل ہے کی صد کرنے لئے تھا آپ کوئی چیز گربان ہی رہی جویں مرجی کہوں صد کر لینا میں اپنے مطلب دیاں پنگتیاں توڑ مروڑ کر دیاں دیاں کٹ کٹ کے درہ درہ میں تا انہوں صد کر دینا بھی کھالو بھئی تو اسی من بھی جاؤں گے پر جیڑی اصلیت ہے وہ اصلیت ہی ہندیا ہے صد کر کے صد کرو مہارا جی نے اپنوں انہوں پتے جیڑا دیتا ہے ایک اتھا تین چار دن یا دو تین دن ہو سک دیا ہے کیوں نے یہ نار رڑ میں مل میں ایک دو شبد ہورنے ہیں جنہوں دے وچھ مہارا جی گرنانک دیجی نے ایک پنجمے پاشا دا شبد اپن پڑھاں گے وہ چھکار بھی اپنے کھڑنے جانا پھر شکار بھی کھڑنا کہنے شکار کھڑیا مہارا پنجمے پاشا کہنے آپ بھی شکار کھڑنا شکار بھی کھڑنا گے تے گرنانک دیجی دے دو شبد ہورنے جنہوں دے وچھ مہارا نے کھان باری یکر کیتا ہے کی کھانا تو یہ اس طریقے نار جنہوں شبد آجا باقی کال نو سرون کرانگے صد کرو مہارا میر کرنا ایک کال یاد رکھنی کہ گیان تیانوارے بندے کوڑے بینہ جیڑے لوگ چتر چلاکنے انہوں نے تجھ رب بچ کے رہے ہو چتر لوگ کان تو جیڑے گلت راستے لاؤں دے رہے گیان تیانوارا تھو نو ہمیشہ کوئی نام جپو تے چتر بندہ تو اڈکور بینہ یہ کھان دیو گل کرو گا بس کھان پینوارا تھا تھوڑا بچ کے اپنے کل جگدے سمیں مجھے جتن کٹ کل کال صرف واہ گرو واہ گرو کر کے اپنے سنسار ساگردے وچھو ترندہ جتن کرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو ست سنتو ہی جارو انگرد نام تھاکور کا پہو جس کا سب سعدارو جے کو کھاو ہے جے کو پنچے تس کا ہوئے دارو یہ نہ چیزیاں نو کھان واس تے حکم کیتا ہے تانکور نانک دیو جی مہاراج باکش شنکار رہنے اپنے تھے بارہ سو ناندھ میں تو ہون بارہ سو نبی آنگ تھے شبدی وچار ہے ماندی کاغگردہ لہی جنہ جنہ چیز جنہی لوڑ ہے ماندی ٹکاؤ واس تھے ماندی کاغگردہ لہی ماندی شرطی لہی مہاراج سچے بادشاہ اس طرح فرمو دے نے گرنانک دی مہاراج سچے بادشاہ فرمو دے نے کہ اے جا بابا ہور کھانا خوشی کھوار جے تکھات دیتان پیڑی ہے من میں چلا ہے وکار اے جا کھانے نہیں کھانے جی ناڑ ماندے اندر ویشے وکار پیدا ہو جان شانتی نہ رہے ٹکاؤ نہ رہے کاغگردہ نہ بنے جیسا آنا تیسا مانا مہاراج نے فرمایا سلطان پر صاحب تُرے جان ایک کاجی اپنے نوکر نال بڑا چکڑ رہا بہت غلط کرنا بول رہا مہاراج بھی روک گئے کہنے کی ہویا کہنے لکے مہاراج دیکھو نا ہاں میرا نوکر ایٹنا بے وکوف ہے یہ نو کیا سی مرگی بڑن باس تے مرگی بڑی ہے یہ دے ہتھ بچوں مرگی چھوٹکی میں جانا سی مسیتے کپڑے میرے پائے ہوئے نے چٹے او سارا مرگی تا خون میرے کپڑیاں تے اتے آکے پائے گیا اس کرکی میں نو ڈانٹ رہا ہوں دیکھو کنی غلط کا لکیتی ہے نا میرا جامہ پلیت کر دیتا ہاں گرنان کہے مہاراج ہمیشہ مسک روندہ ہی رہن دے جھے کھیڑے ہوئے سچے پادشاہ ہس کے کہنے لگے اچھا تیرا چوگا بھئی خراب کر دیتا مسیت جانا سی سارا جامہ پلیت ہو گیا ہے کھوندے ناڑ جے رات لگے کپڑے جامہ ہوئے پلیت پھر مہاراج نے کہا جی صاحب جو رات پیو ہیں مان ساتھ ان کیوں نرمل چیت جے کہ کھون لگن دے ناڑ تیرا جامہ بھارلا پلیت ہو سکتا ہے جتے سابتی مرگی نے اندر جانا وہ جامہ کے میں پہ وطر رہے گا تیرا انتش کرم تا تیرا میڑا ہو جائے گا سوئیس کر کے گرنانک دے مارا سچے پاسشاہ نہیں سیری راک جگہا راس سوئنا راس روپا کامن راس پر ملکی واس راس کوڑے راس سیجا مندر راس مٹھا راس ماس ایتے راس سریر کے کئے کاٹنام نباز اینے سریر دے اندر راس نے اے راس چھڑے او راس آوا اے سارے راس چھڑنے پہنے ہیں تاں او راس نے آنا جدوں تک اے سنسار دے راس کاس نہیں تیاغ دے او دوں تک راس جبان دے اتے نہیں آنا ہے مان دی کاغ کرتا نہیں بان دی سو مارا سچے پاسشاہ کہنے نے تاں کھنڈ جڑا ہے اے نہیں انسان نوں کرنا چاہی دا دکھاوا کیونکہ نانوں بند تہونا نے دکھاوا کیتا سو راجہ عمر ترائے دا لڑکا جگ ترائے سی جڑا آیا سی چل کے باہر آئے دی ہجوری بچ سو اینہ نے آکے پیٹا کیتا ہیرن مڑیا ہویا بھئی مہاراج ساڑا دا راج پا آگے ملکل ختم ہو گیا ہے تے تسی کرپا کرو مہاراج نے دا پند تا نوں کٹھے کرن دا ایک کاؤ تک ورتایا طریقہ ورتایا اور گرنانک دیو مہاراج سچے پاسشاہ دا کوئی ایسا نشانہ نہیں سیو دے چھے جتا سارا چگڑا ہو ہٹیا تھا کہیں دے تسی مہاراج مڑا کیتا ہے پہلنا تا ساتھ گروہ جنہوں نے بڑے ٹنگ تری کے ناڑ ویانگ بچنا دوارا کیر لیا مہاراج سچے پاسشاہ لگے بیدہ شاہستنا میں چکی لکھیا ہویا ہے کہ جیڑا پندت نے انہ نے نکوش کھانا پجاریاں نے پندتانے پر کھتری تا کھا سکتا مہا سادک کہنے ہاں جی مہار ہے کہنے میں دا کھتری ہیں ساتھ گروہ جنہوں نے نوں گلہ باتا ناڑ اسی دے کرنا سی کیر لیا ہونہ نوں تے کیر کے گلہ باتا دے ناڑ اپنے بچنا دے ناڑ سہی مہارگ تے لیا ہون لئی انہوں پدیش ہوندہ نوں کرنا پیا آم جیڑا جگیاسو ہوندہ ہے جنہوں اپنا ساریاں تو ارتم جگیاسو کہنے ہیں انہوں انہیں کہنا پہندہ پہی بھائی گروہ بھائی گروہ کریا کر انہوں انہیں کہنا پہندہ کہ وانڈ شکو نام جپو کرت کرو وہ تا انہیں چیئے مان جاندہ ہے اپنے جگیاسو نے صرف انہیں کہنا پہندہ ہے کہ دیدار خال سے کا پرچہ شبد کا عمل دار پر سادے کا جیڑے پھر جگیاسو آ جانے مدما مدما تے تھوڑا جور لاؤنا پہندہ انہوں بھی اچھاری لوڑ پہندی ایک جگیاسو نے جیڑے بلکل کنیشت نے تیجے نمبر تھے جیڑے سمجھ دے نہیں اونا نو پھر سادگروہ نے اس طریقے نار سمجھایا جنہ دی سوچی دے اندرے گل نا پوے اونا نو سمجھا اوڑے سادگروہ مہارائی نے ایسے اکھرانی ورتوں کیتی ہے آؤ سادگروہ مہارائی گرنانک دیو جی فرماؤں دے نے اکھیرلی تو کسی گیان تیان کا سوچ ہے نا ہی نا تینو ربی گیان ہے تیرے اندر نا پرکاش ہے نا تیرا تیان ہی لگ دا باہی گروہ وچھ قدی رام رام کہنے وچھ تیان لگیا ہے چطر کہاوے پانڈے پانڈے اپنے آپ انہوں چلاکتاں بہت کہونا ہے گلنان دے نالتاں بہت ساریاں جویں آپ نے بجن کیتا ہے گلن ہوں سوہا گن پہنے کنت نہ کب ہوں میں ملیا گلنان آڈتاں بڑے لوگ بہت کچھ کہا جاندے نے سو اس کر کے سادگروہ مہارائی کہنے لگے اے باہر دے ماسنوں نندے ہوں اے کردہ جڑا ماس ہے تھی یہاں بھو ترے اس تری آدے کونوں جنگاں ماندے ہوں اے سری کے نالونا دے دماغ نوں ساپ کر رہے ہیں ہن مہاراج یہ کڈہ پکھنڈ کردہ ہے یہ بندہ کڈہ دکھاوا کردہ ہے کھوڈ اندرے اندر کنیاں گلتیاں کردہ ہے اے اس پکھنڈ دے آسرے لوگ کا نوں اپنے پرواب تھا لے لے آ کے لٹنا چاہوں دا ہے باہر کا ماس مندہ سوامی کر کا ماس چنگیرہ مہاراج کینے جڑا تا باہر دا ماس ہے انہوں تا کہنے بڑا مندہ ماس ہے یہ بڑا مہارا ہے یہ چنگا نہیں ہے جڑا کردہ ماس ہے آپ نے تھی یہاں پتر نے آپ نے اس تری ہے انہوں تسی بڑا پیار کر دیں باہر لا جڑا ماس ہے باہر لے جی جنت نے رب دے بندے نے دنیا رب نے بڑھائی ہے پشو پنچھی بڑھائے نے انہ نال تھوڑی ایرکھا ہے دویش ہے انہ لے ہی تسی مارا کہنے یہ دا مطلب جڑا باہر لا ماس ہے ماس دار تھے تھے پانڈا ہے پانڈے تو پاو جیو ہے جڑے باہر لے جیو نے یہ تا تو انہوں لگ دے نے مارے یہ نہ بچتا مانوں کے تو انہوں رب دی جوت دیکھ دی نی ہے تے جڑے کاردے بندے نے یہ تو انہوں چنگے لگ دے نے کاردے جی جانتے چنگے لگ دے نے یہ ماس تو انہوں چنگا لگ دا جی جانتے سب ماس ہوں ہوئے مارا کہنے جننے جی جانتے چھوٹے بڑے سارے بندے تھا ماس تو انہیں اینہ نی پکھانڈ کریدہ ہوندہ بہت ہی روڑا پاؤنا بہت ہی روڑا پاؤنا اصل بچے ایک گل ہے سنسار اندر آپ ہاں سارے ہی دیکھ دے ہیں تُسھی سیاہنے ہوں جیڑے بندے دے اندر کارک ہوندے ہی آئے وہ کوشی روڑا جادہ ہی پاؤں دا ہوندہ عام طورتے گل دیکھیں جانتے ہیں بعد بچے دوشی وہی نکل دا یہ گل عام طورتے پکی یہ آئے کہ جیڑا بندہ بہتا کسے گل بارے روڑا پاؤے گا وہی بندہ دوشی ہوندہ یہ پندت جیڑے سی یہ ماس بارے بہت روڑا پاؤں دے پھر گرنانک دے مارا سچے پادشاہ نے انہوں بڑے طریقے نار سمجھایا اپدیش پندتا نوں ہو رہے ہیں پانچ سو سال پہلنا کرک شیطر دے بچ کوئی سنگت نہیں بیٹھی ہے مورے جے تسی کہوں سان نوں گر سکھا نوں اپدیش ہو رہے ہیں اپدیش گر سکھا نوں ہون ہو رہے ہیں اوڈوں پندتا نوں یہ گل کہی سی بھی اوڈوں تسی اہجے نام بڑھوں تے آج آج جاپا نوں کہنے تسی بھی اہجے نام بڑھوں اپرو اپرو روڑا پاؤنے ہوں اس گھر کے ایک گل دی آڑ لے کے باقی ادھے پچھے بہت جیادہ نقصان کر دیم اپنا ترمدہ نقصان جی جانت سب محصوں ہوئے جی جانت جنہیں محصت ہوئے بڑھے نے جی لیا آبا سیرہ اس جیم نے محصت دے اندر ماتا دے ادھر بھی چیب سیرہ لیا پر ایک گل ہے سدگرو مہاراج کہنے نے اب پاک پکا ہے پاکت تاج چھوڑ دے ہیں اندھ گرو جن کے را جنہ دا گرو اندھا ہے نا جنہ دے گرو نو نا تا اندروں گیان ہے پند تین تا تینوں ندروں گیان نہیں ہے تینوں باہر لا تیان بھی نہیں ہے رب گیان رب گیان رب گیان تیان تیرے اندر نہیں ہے مہاراج کہنے اندھ گرو جن کے را گرو جنہ کا اندھلا سکھ پی اندھے کرم کرین جنہ دے گرو آپ انہ ہوئے کئی مات اپنے ہون بھی چلے ہوئے نے اندھے گرو انہ نے وہ کی کہنے جو مرجی کھاؤ پیو آج اگ مٹھا آگلا کنڈ ڈٹھا جو مرجی گندگی بھکو جو مرجی کھاؤ جو مرجی سنو آتما نرلیب ہے پرماتما آتما ہے آتما نو کوئی فرق نہیں بیندہ ہے ایسا گندہ پر چار کردے نے چنگا پلا بندہ گلتیاں کر لگ جانتا جتھے جا کے شریف آدمی بھی بدماش بڑ جانتا جتھے جا کے اندھ گرو جن کے را جنہ دا گرو انہ ہے وہ اہی جی سکھیا دندے نے لوکانو پٹھے راستے چلا دندے نے گرو جان آگو جانتا آرمک نیتا یہ مارے نہیں ہونے چاہی دے نہیں تا گلت راستے پاندے نے سویس کر کے ساتھ گرو مہاراج کہنے اندھ گرو جن کے را جنہ دا گرو وہاں پندل آئے وہ چیلے کتھوں سنجاکھے ہو جانگے نانو پندل تیرے آج نال دے چیلے چاٹڑے نے کتھوں سنجاکھے ہو جانگے آپ اکھ پکھا ہے آپ اکھ ہون دی نا کھان والی چیز انہوں تا پکھ دینے ہیں کھان دینے نا کھان والی چیزیں ہیں منہ کیتے ہیں ہونیاں نہیں انہوں ادھر ادھر ہو کے چوری شپے کھا لین دینے تے جیلی پاکھ تازے چھوڑ دے ہیں جیلی چیلی پکھن والی کھان والی ہے انہوں چھاڑ دین دینے ہیں شکن والا تھا جو اسی ہو کیسی کھان والی ہیں جیجیاں جے کو کھاو ہے جے کو پھنچا ہے تس کا ہوئے ادھارو اصل وچ تاپا نام نو شکنہ سی نام نو پھنچنہ سی نام دی تا کو گلی نہیں ہے سیرف کھان والا تھے آنے منوکھاں دا نام دی گل کرو تھا بہتے منوکھ نہیں ملنگے تو انہوں دوڑ جانگے کھان دی گل کرو تھا بڑا کٹھ ہو جاندہ ہے بھئی آج وہی کھان واستے ملنا ہے سو مہاراج کہنے اپاکھ جیڑیاں چیز جانے لوپی جنت نہ جانے پاکھ اپاکھ سب کش کھائے مہاراج کہنے لوپی کا ویسوا ہونا کی جائے جے کا پاروسائے جیڑے بندے دے دماغ دے وچ ویشے وکار ہون انہوں ستگرو نجر نہیں آو دے جیڑے بندے دے اندر لال جھووے کھان دا انہوں ترمنی دکھ دا ہون دا کہ ترمن کی ہے وہ تا کھان دے پچھے پیا ہویا ہے جیڑے بندے دے اندر پیسے دا لال چاہ جے وہ کتل کر دن دا پیسے دا لال چاہ جے وہ پتہ نہیں کی کار بیٹھے اب جانے کیونکہ وہ دی آکھا دے پردہ پیا ہویا جی میں مہاراج تیجے پہاشاں نے کہا ہے کہ جیڑے بندے شراب پی لیندے نے انہوں کی ہندہ ہے وہ کہنا جی پتہ نہیں لگ گیا کیڑے بیڑے بندہ جا مار گیا میرے کھوڑوں پتہ نہیں کیڑے بیڑے ہیں ہو گیا پتہ نہیں اودوں کی ہویا ہندہ نو سو مہاراج کہنے جنہاں بندے آنے اے جی ماریاں چیزیاں کھا دیاں ہنیاں نے انہوں بندے آنے کھوڑوں گلتی ہونی سبا وکا اپنا پرایا نا پشانہیں خسموں تکے کھائے اخوار بے چاپاں پڑھ دے رہنے ہیں کہ شراب پی کے اپنی لڑکی ناڑی بد فیلی کرتی بندے نے تو انہوں پھر سجا ہوئی انہیں اکھا تے پٹی نہیں چڑ گئی ہونے جدو بندہ کوئی بھی کسے بھی گل کر کے ایس طرح لوگ بھی لالچی کپٹی پکھنڈی کرودی ہو جاندہ ہے تو انہوں ترمنجر نہیں ہونے پھر مہاراج کہنے اپا اکھ اپا اکھ سب کھائیں نا کھانوالیاں چیزیاں بھی کھا جاندہ جدو بندے دے اندر لالچ جنم لیندہ ہے کدھے سنیا کہ ترمی بندے نے اپا اکھ کھا دا نام جپن وڑے نے اپا اکھ کھا دا نام جپن وڑا ماندی کا کرتا بڑا انہوں سن دیا کہ سنگہ نے چھولے کھا کے گجارہ کیتا سری نند پر صاحب کے را پہ گیا سنگہ نے دیکھیا کہ جدو کوئی چارہ نہیں چل دا تھا کوڑیاں نو کھان نو کعابی نہ رہا اندر فال گیانے گیان سنگ جی ایسا بجن لکھ دے نہیں